اسلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ خیریا سے ہوں گے اور خوشحال دندی اوزار رہی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو خوشحام عدید کرتے ہیں آپ کے اپنے چینل دیسی ڈاکٹر میں جس میں ہم آپ لوگوں کے لئے لے کر آتے ہیں بہت ہی کمال کے دیسنس کا جات خوصورتی کے لئے بیوٹی ٹیپس اور گھرے لو ٹوٹ کے تو آپ ہمارے چینل دیسی ڈاکٹر میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کے بعد آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ساتھ منی بیل والے آئیکن کو دوبا دینا ہے اسے یہ ہوگا کہ آپ کو ہماری ہر نئی آن والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے ملتی رہے گی ایک منٹو اپیر آپ کے گزنوں میں آدم ہوں اب بہت ہی کمال کی جانکاری لے کر فالسے کے بارے میں فالسے کے جوس کے بارے میں فالسے کا جوس یا فالسہ استعمال کرنے سے آپ کی صحت پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں کتنے زیادہ فائدے ہیں فالسے کے جوس کو استعمال کرنے کے یعنی کہ کتنا مفید ہے آپ کی صحت کے لئے فالسے کا استعمال تو آج کی سیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے موسیم گرمہ کے پھلوں میں ایک ہر دل عزیز فالسہ بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے سائز میں یہ جامن سے بھی بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے عام طور پر جنگلی بیریا اس سے بھی زیادہ چھوٹا ہوتا ہے عربی میں اسے فالسہ کہتے ہیں مکمل طور پر سرکھی مائلیا سے ہی مائل ہوتا ہے اور مزہ کھٹا مٹا ہوتا ہے فالسے کی دو اقسام ہیں ایک قسم شداب ابتدائی پکتگی میں ترش اور آخر میں چاشنی دار ہوتی ہے اسے فالسہ شربتی کہتے ہیں دوسری اقسام کامیاب مخوش اور بعد میں شریع ہوتی ہے اسے فالسہ شکری کہتے ہیں فالسے کا مزاج سردر ہوتا ہے بچے بڑے سب ہی سیرک بسے کھاتے ہیں فالسے کی دوی فائدے بہت زیادہ ہیں فالسہ امراض کے سفراوی کے لئے بہت زیادہ مفید ہے اس کا پانیوی چوٹ کر بنا کر استعمال کیا جاتا ہے سردرد کو دور کرتا ہے اس کی جڑ کی چھال پوسٹ بیچ فالسہ شکری کے نام سے مرضے سوزاک اور ہر قدل بول میں مفید ہے فالسہ پیاس کو بھجاتا ہے مکوی میدہ اور جگر ہونے کی وجہ سے حفظان ہار جیسے امراض کلپ کی کمزوری کی وجہ سے ہونے والے امراض میں مفید ہے فالسہ پشاپ کے امراض میں بہت زیادہ مفید ہے فالسہ جسم کو طاقت دیتا ہے میدی اور سینی کی گرمی کو دور کرتا ہے اس کے لئے فالسہ جگر کو تقویت دیتا ہے پشاپ کی جلن اور سوزاپ کو دور کرتا ہے فالسہ خون کے جوش کو کم کرتا ہے فالسا ڈائپ ٹیز مریض کو بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے یعنی کہ ڈائپ ٹیز کے شگر کے مریض اگر اسے استعمال کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے فالسے کا استعمال کرنے کے وجہ سے اگر آپ کو متلک ہے یا اپکائی وغیرہ آتی ہو تو آپ اس وقت فالسے کا استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا گرمی کے بخار کو دور کرنے کے لئے فالسے کا استعمال کیا جا سکتا ہے یعنی کہ اگر آپ کو گرمی کا بکار ہو تو فالسے کا جوس یا فالسہ استعمال کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا فالسہ بیچانی کو دور کرتا ہے سینے اور پھیپرے کو نقصان پہنچاتا ہے اس لئے سی افتاد سے استعمال کرنا چاہیے زوروں سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے اگر زیادہ کھا لیا جائے تو پھر گلکند تھوڑی سی کھا لینے چاہیے سیم بذر حصرات نہیں ہوتے شربت فالسہ میں اگر ارکے گلاب ڈال کر پیا جائے تو اس سے فوائد دو گناہ ہو جاتے ہیں فالسہ خشکی اور قبض پیدا کرتا ہے اگر گلکند یا فلاسفہ کا ایک چمبت کھا لیا جائے تو فالسہ آپ کو یہ رفصان نہیں دے گا فالسہ کرمی کے موسم میں قدرتی نعمت ہے پھوڑے پھنسیوں پر فالسے کے پتے رگڑ کر لگانے سے فائدہ ہوتا ہے فالسے کو دو روز سے زیادہ بغیر فریج کیر نہیں رکھا جا سکتا خراب ہو جاتا ہے فالسے کا استعمال آپ کے جگر کی کرمی کو دور کرتا ہے اگر فالسے کا جگر سے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے جگر کی کرمی کو دور کرتا ہے اور آپ کے جگر کو متحرک کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ مختلف قسم کی بیمانی سے بچ جاتے ہیں آپ کا جگر بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے جس کی وجہ سے آپ صحت مند رہتے ہیں اور صحت مند دیدے کی گزارتے ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ایسے فائدہ اٹھائیں تو فالسے کا استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ فائدہ مند ہے رمضان میں فالسے جو اس کا استعمال افتاری کے وقت کیا جا سکتا ہے یہ بہت زیادہ فائدہ دے گا سارے دن کے جو انسان کو جسم میں نمکیات کی کمی ہو جاتی اس کو پورا کرتا ہے انسان کے جسم میں اور ایسے گزائی ضروریت فرام کرتا ہے جو انسان کے جسم کے لئے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں تو اس لئے فالسے کہ جس کا استعمال کریں آپ کو فائدہ دے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسی مزید ہیل ٹپس والی ویڈیوز ملتی رہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اگلی ویڈیو تک لیے رکھے گا اپنا خیال ہمیں دی جگہ اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ